بابائے بلدیات کا خطاق دیا ہوا ہے اس بندے کو کوئی پوچھے آکے مجھے تم بلدیات کی ڈیفینیشن بتا دو بلدیات ہے کیا سی ہے ٹھیک ہے تباہ کر کے سٹرکچر کو رکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان شاہدہ فروان پی کے چھالیس سے الیکشن بھی لڑے اور موجودہ اسٹم سینئر وائز پریزیڈنٹ ہے پاکستان پر فالٹی کے تو ان سے مزید ڈسکس کرتے ہیں عاریپور کے صورتحال کے حوالے سے اسلام علیکم کام ہوتے ہیں پسانتے نا پسانتے جب دیو چاہتا ہے تو ریڑی والوں کو کچل دیتے ہیں جب دیو چاہتا ہے انہیں جناب کھلی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ میرٹس پر چیزیں ریڑی والے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ مختص ہو جائیں انہیں وہاں پہ رکھا جائے ریڑی والے جو ہیں خود بھی خیال کریں کہ راستے کو کھلا چھوڑیں صفائی کا خیال رکھیں انکروچمنٹ نہ بنائیں ٹیمپریری انکروچمنٹ نہ بنائیں دیکھیں عاریپور میں مسلسل ایک پرمنٹ چونکہ میں اس ڈپارٹمنٹ سے رہا ہوں تو پرمنٹ انکروچمنٹ اور ٹیمپریری انکروچمنٹ اس میں بھی سیاست ہے اس میں بھی جب آپ کا دل چاہتا ہے بورڈ لینے کے لیے آپ دکانداروں کو پریشرائز کرتے ہیں وہ پھر آپ کے بعد جھرگے بن کے جاتے ہیں پھر آپ ان سے مقاصد اپنے آسل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا جی نہیں دیکھتے ہیں کون آپ کو نہیں نہیں جب تک ہمیں ہیں جی آپ کو کون شیر کرتے ہیں یہ منافقت میں کہتا ہوں ختم ہونی چاہیے بازار میں سمجھتا ہوں کہ پرمنٹ انکروچمنٹ کو آپ نہیں چھیڑنا چاہیے بازار جتنا ہے اتنا ٹھیک ہے اس میں اصلاحات کی جا سکتی ہیں جیسے تھڑے ہیں ریڑیاں ہیں ان کو نہ آنے دیں سبزی منڈی غلازت کا گھڑ بنا ہوا ہے آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے اور دنیا کی سبزی منڈیوں کو دیکھیں آپ تو وہاں پہ آپ کو ایک گندگی کا نام و نشان نہیں ملے گا کہ وہاں سے ہی آپ کی ساری سبزیاں یہ وہ سارا کچھ ہے کھانے پینے کا لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے جیسا کہ ناظرین آپ کو بھی بتایا ہے جنزید صاحب آپ کو بتایا ہے ہریپور میں سرکاری منڈی ہونے کے باوجود آج وہ دکانیں بننے کے باوجود وہ بند پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی سیاست کی نظر ہو چکی ہے اب یہ پرائیویٹ منڈی ہے پرائیویٹ منڈی چل رہی ہے پہلے ہم دیکھتے تھے دوزار مطلب بیس سے یہ بات چل رہی ہے منڈی شفٹ کر دی جائے گی کدھر شفٹ ہوگی وہیں پہ چل رہی ہے سرکاری منڈی بند ہے یہاں پہ اس کے علاوہ کونسی ایسی چیز ہے جو میں آپ کو کہوں کہ وہاں پہ مطلب ٹھیک ہو رہی ہے آپ کے ہریپور میں مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو نظر آئے کہ واقعی یہاں پہ ایک قانون ہے جیسے کہ آپ انکرونچمنٹ کی بات کریں تو پختہ انکرونچمنٹ اتنی زیادہ ہے نالے بند ہے پانی جب بھی بارش ہوتی ہے تو نالے کا پانی جو ہے روڈ کے اوپر آ جاتا ہے اس کی تو صفائی کا انتظام نہیں ہے تو ٹی ایم اے کی اگر صفائی کی بات کریں تو نالے کیا حال ہے ٹی ایم اے کیا کام کر رہی ہے کس جگہ کھڑی ہوئی ہے صرف ٹیکس لینے کے لیے ٹی ایم اے اس ٹائم کام کر رہی ہے اور تو کوئی چیز ان کی نظر نہیں آتی کی وجہ پتہ آپ کو کیا ہم نے یہاں پہ بغیر سوچے سمجھے بغیر سوچے سمجھے یہ بلدیاتی نظام کو اتنا خراب کر دیا ہے بعض لوگوں نے تو ہمارے بعض بزرگوں کو یہاں پہ سیاستدان ہمارے ہیں ان کو بابا بلدیات کا خطاب دیا ہوا ہے اس بندے کو کوئی پوچھے آکے مجھے تم بلدیات کی ڈیفینیشن بتا دو بلدیات ہے کیا سی ہے ٹھیک ہے تباہ کر کے سٹرکچر کو رکھ دیا ہے یعنی کسی بھی ملک میں دنیا میں بلدیات ایک ایسا سسٹم ہے جس کے تحت آپ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے مسائل حل کریں ٹھیک ہے اس کو تباہ کر دیا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا آپ کو یاد ہوگا آج سے بیس سال پہلے بہترین سسٹم میں کہتا ہوں میں نے اس دور میں بھی سروس کی ہے بعد میں بھی بلدیات میں سرس کیا ہے اتنا بہترین نظام تھا ڈسٹرک کونسل کا نظام تھا ملسپیلٹیز کا نظام تھا ایم سیز بنی ہوئی ہی ہماری جو آمدن کھلبرٹ میں میں جب تھا تو ہمیں اس وقت آمدن تقریباً پیسٹھ لاکھ ہماری سال کی آمدن تھی یہ میں مثال دے رہا ہوں اوپر نیچے ہو سکتا ہے اس دور میں وہ آمدن ہماری ڈھائی لاکھ پہ آگئی ہے ٹھیک ہے یہ سٹرکچر ری فارمز کی ہیں انہوں نے بڑھوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تباہ کیا ہے اگر ٹی ایم اے اس وقت کام کر رہی ہے تو میں کہتا ہوں میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی بہادری ہے اور جو اس وقت ہمارے ٹی ایم اے کے جو چیرمین ہیں یا میر ہیں میں انہیں بھی اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ جس چیز میں یعنی تنہائیں تو آپ انہیں دیتی نہیں ہیں کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے گاؤں کے کیا مسائل مجھے یہ پتہ ہے کہ میری گلی زیادہ اہم ہے یا میرا نلکہ زیادہ اہم ہے مجھے پتہ ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے بات ہوگی کیونکہ متاثرین تربیلہ کی بات کرنی رہ گئی کہ متاثرین تربیلہ بہت دڑی کمیونٹی ہے زلہ حریفور کے اندر بدقسمتی سے ابھی تک ان کی جو ریلٹی کے وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے نہیں ہوئے اور دوسری بات بڑی یہاں پہ جو انڈرسٹین کے لیے قائم کی گئے یہ وہ باندھ ہو گئی ہے یہ ساری باتیں ہوں گی جنزید خان کنولی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہماری جو نشیست ہے وہ رہی گی اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزوان شاہدہ تربان کو دیں اجازت اللہ نے کے بات